اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیصل محمد کل کے وی لاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے چکوال میں کچھ جلسہ بھی کیا تھا اور کچھ تھوڑا سا ان کا لہجہ سخت تھا اس کی طرف میں آتا ہوں لیکن میں نے کل آپ کو بات ہی بتائی تھی کہ شہباز شریف اور جو نواز شریف کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئی تھی اس میں میں نے کل کے وی لاغ میں بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کا ہر سطح پر مقابلہ کیا جائے گا اور نواز شریف نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی اس حوالے سے آج جو مجھے ہم خبریں پتہ لگی ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف نے اپنے کچھ سرکل کے ذریعے اور گو کے کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ امریکن لوبی میں نواز شریف کی اتنی وہ نہیں پہنچ لیکن بہرحال اس وقت کیونکہ وہ امریکن انٹرسٹ میں ہیں تو وہاں سے بھی ان کو کچھ پیغامات پہنچے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا اس وقت معاملات جو ہیں کشیدگی کی طرف جا رہی ہیں دوسری الفاظ میں خان صاحب جو ناراض ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ کہی گئی تھی بات کہ میں نے آپ سے یہ بات بتائی تھی کہ پیشے ویلوگ میں کچھ رابطے بحال ہوئے ہیں اور کچھ یقین دھانی کرائی گئی ہے لیکن ساتھ ہی میں خان صاحب کو کچھ یہ خبریں بھی مل رہی ہیں بڑے باوثوخ ذریعے سے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ وقت پاس کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو تھوڑا سا ٹائم گین کرنے کے لیے کی جاری ہیں اس حوالے سے خان صاحب کے پاس کچھ ریکارڈنگز بھی پہنچی ہیں میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ آپ خان صاحب کے مطلب اس وقت جو معاملات ہیں ٹھیک ہے ان کے کچھ کچھ پیراشیٹورز وغیرہ بھی ہوں گے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں نواشیف کے ساتھ بھی ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں خان صاحب کے ساتھ سنسیر ہیں خان صاحب کے ساتھ کیا سنسیر ہے بلکہ وہ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں تو وہ بھی کچھ چیزیں ان کو پہنچا رہے ہیں جس کے وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک اہم شخصیت کو ہٹا بھی دیا خان صاحب نے اپنے پاس سے ان پر بھی شک ہو رہا تھا کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کئی نہ کئی پیغام رسانی کر رہے ہیں لیکن اصل اور پھر جو شہباز گل سے بھی کل ملخات ہوئی ہے تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں خان صاحب کو بتا لگیں شہباز گل نے ان کو بتا ہے کہ کن کن چیزوں پر مطلب جن لوگوں نے گرفتار کیا تھا وہ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اور کیا معاملات ہیں اور جو کچھ شہباز گل سے انہوں نے زبردسی میں کہلوایا ہے ظاہر زی بات ہے زبردسی کے بیان کی کوئی اہمیت تو ہوتی نہیں ہے اور یہ بات ان کو پتا ہے اور یہ آپ کو میں بتا چکے ہوں کہ شہباز گل سے جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا شہباز گل نے جو کچھ بھی کہا تھا انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے جن کے پاس بیان ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ جو فیصلے کر رہی ہے تو ان کو پتا ہے کہ عدلیہ بالکل اس وقت صحیح اور غیر جانب دار فیصلے کر رہی ہے اور اگر وہ دوبارہ اگر اس ایشیو کو لے کے جاتے ہیں کوئی نئی اگر ایف آئی آر کٹاتے ہیں فوری طور پر عبران خان کے خلاف کوئی بھی شہباز گل کے بیان کہ اس میں تو وہ فوری طور پر خانونی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو بات اب کنفرم ہو گئی ہے کہ کسٹڈی کے اندر اور ویسے بھی جو کچھ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ چیزیں کچھ سامنے آ چکی ہیں تو لہذا ان کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے ارکان کو حکومتی ارکان کو یہ تو نظر آ گیا ہے کہ قانونی طور پر وہ کہیں بھی عمران خان کے ساتھ جنگ نہیں جیسکیں اور یہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں میں اس پر بات نہیں کروں گا سب جگہ آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب قانونی طور پر نکلتے جا رہے ہیں دہشت گردی کا بھی کل مقدمہ ختم ہو گیا تو اب جو ہے غیر قانونی طریقے سے اور کوئی اور طریقے کار دیکھے جا رہے ہیں کہ خان صاحب کو دیوار سے لگایا جائے تو اب ساری صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کو جب یہ ساری باتیں پتہ لگیں ان کے اپنے ذرائریں بھی بتایا کچھ شہباز گل سے پتہ لگا کچھ اور حوالے سے پتہ لگے کہ یہ معاملہ جو ہے ٹائم گین کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں سنسیر طریقے سے ان کی کوششوں کو بھی اس وجہ سے ٹھیس پہنچ رہی ہے یہ بات آج میری کل دو تین ہم لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بات کی تھی اپنے طور پر جو معاملات پہنچائے تھے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر جو طاقتور حلقے جو باتچیت کر رہے ہیں ان میں سے جو ان کے لوگ ہیں اس میں سے آپ کو پتا ہے کچھ خان صاحب کے ساتھ ہیں کچھ حکومت کے ساتھ ہیں حکومت کے ساتھ ہیں یا مغرب کے ساتھ ہیں جو بھی آپ سمجھ لیں مطلب یہ کہ سنسیر دیار نوٹ سنسیر خان صاحب اور جو مطلب پاکستان کی اس وقت صورت علمہ میں اگر اس وقت دیکھئے ایک بات میں بتا دوں میں جب خان صاحب سے سنسیریٹی کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب صرف میرا خان صاحب سے سنسیریٹی کی بات نہیں پاکستان سے سنسیریٹی کی بات ہے کیونکہ اس وقت خان صاحب پاکستان کی جنگ لڑا رہے ہیں خان صاحب اس وقت عوام کی جنگ لڑا رہے ہیں تو یہ جو ہے اس وقت صورتحال بڑی کشیدہ ہو رہی ہے اور مجھے آج صبح یہ پتہ لگا ہے کہ خان صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بھی اگر ان کو کو ڈوج دینے کی کوشش کی تو پھر انہوں نے خان صاحب نے اپنے طور پر ابھی میں فی الحال بات نہیں کروں گا کہ انہوں نے کیا اخدامات کیوں ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے ہیں ان کو لیک آؤٹ تو نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے بھی خان صاحب نے بڑا ٹف ٹائم دینے کے ان کو فیصلہ کر لیا ہے اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ میرے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگلے تین دن کے اندر خان صاحب نے بلکل فیصلہ کر لینا ہے تین دن کے اندر کر لینا ہے فیصلہ کہ کیا ہوگا آیا جو لوگ ان کو انگیج کر کے بیٹھے ہیں اس وقت ان کی بات کو مانا جائے دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ ہے خان صاحب کو بھی اگر دیکھیں اگر خان صاحب اگر تھوڑا سے غصہ ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے ایک قانونی تو نہیں مطلب ایک ویسے ہی پتہ لگ رہی ایک بات کہ خان صاحب جب یہ قانونی طور پر ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ انتخابات کی بات کر لیں تو ٹھیک ہے آپ کم از کم ان کو چاہینا ہے موجودہ گورنمنٹ کو کم از کم انتخابات کا اعلان تو کر دیں بھئی انتخابات کی جیٹ دے دیں وہ ٹھیک ہے انتخابات کی بات دے کے پھر اپنی اسیمیری وغیرہ توڑ لیں اب بوری حکومت جو بھی بنانا ہے جو سیٹ ایپ ہے وہ کریں لیکن مطلب جائیں تو صحیح نا خان صاحب نے تو ایک بات بڑی واضح کر دی تھی خان صاحب نے کہا میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں وہ کہتے ہیں میں ہر جگہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جو ٹاپ ایجنڈہ ہے وہ ہے آپ کا الیکشن کی ڈیٹ بات جس میں مناسب ہے وہ بات قانونی ہے بات جمہوری سطح کے اوپر ہے کوئی غلط چیز نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں الیکشن کی آپ ڈیٹ دے دیں کہ بھئی فلا تارک ہو رہا ہے الیکشن کا اعلان کر دیں اور اس کا شیڈول جاری کریں اس کے بعد مطلب اے ہو جائے گا پھر بی سی ڈی ای 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 جی ہے جو بھی آپ نے بات کرنا ہے بیٹھ کے بات کر لے لیکن جب جو بیس ہے خان صاحب کہتے ہیں جو میری بیس ہے اس بیس پہ ہی آپ نہیں آ رہے ہو تو پھر میں آپ سے کیا بات کروں ٹائم خراب کر رہا ہے اچھو جیسے میں نے کہا کہ ان کو کچھ خبریں بھی مل رہی ہیں کچھ باہر سے بھی خبریں آ رہی ہیں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ باہر سے ہوتا ہے تو صورتحال بڑی گمبیرہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے تین دن یعنی بہتر گھنٹے جو ہے نا بہت اہم ہے اور ایک بات میں نے آج چوٹر پہ بھی کہی اور ایک دو کو اور بھی کہی کہ اگر خان صاحب کو انہوں نے دیوار سے لگانے کی کوشش کی خدا نہ خاص تھا اور اب اگر پی ٹی آئی کو انہوں نے کرے کیونکہ ان کی کوشش بہت خطرناک ہے ان کی کوشش اب فوری طور پر یہ ہو رہی کہ یہاں سے تو ان کو ناکامی ہوئی لیکن ایک چیز پر ابھی فائنل یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو الیکشن کمیشن سے کسی جگہ سے فوری طور پر ناہل کر کے فوری طور پر ظاہر چی بات ادھر یہ ناہل ہوتے ہیں تو ادھر نواز شیف کا اور ان کا پیٹرن برابر ہو جائے گا ادھر یہ ناہل ہوں گے اور ادھر ہی فوراں یہ الیکشن کا عام انتخابات کے شیڈول دے دیں گے تاکہ جب تک خان صاحب جو ہیں اپنی ناہلیت کو چیلنج کریں اور کورٹ میں جائیں اور سارے معاملات کو پروسس میں جائیں اس وقت تک آپ کا انتخاب کا پروسس جو ہے شروع ہو جائے اور خان صاحب کو اور خان صاحب کی جماعت کو بہار کر دیے جائے اس کے اندر خان صاحب کے کچھ لوگ شامل ہیں اور کچھ وہ لوگ جو کہ خان صاحب کی جماعت کو ہائی جیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں تین چار لوگ شامل ہیں جو کہ اس قسم کے مشورے دے رہے ہیں کیونکہ بھی بات کنفرم ہو گئی کہ خان صاحب کے ساتھ پیراشیوٹر ہیں اور وہ اسٹل ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے خراب اور پیچھے آپ کو بتا ہے امریکہ بہادر تو ہائی ہے کیونکہ امریکہ بھی کوشش یہ کر رہا ہے کہ خان صاحب کو نہ آنے دی جائے کیونکہ خان صاحب کی واپسی جو ہے نا پھر وہ جو ریجیم چینج کا جو پروسس ہے اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے تو یہ ایک جو ہے اگلے تین دن بہت اہم ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کو جو بھی فیصلہ ہے وہ بڑا زبردست ہوگا اور قوم آپ یقین کریں اتنا نکلے گی کہ یہ بھول جائیں گے میں نے آج ایک بات ان کو کہی تھی کہ بھارت بھی انتظار کر رہا ہے کہ کب پاکستان کے اندر آج میں بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ انڈیا بھی انتظار کر رہا ہے اور سب انتظار کر رہا ہے کہ کب پاکستان کے اندر لاقانونیت ہو اور وہ پھر اپنا کوئی نیا محاص کھولیں اور وہ محاص کھولے گا گلگت بلدستان سے اور میری بات سمجھ میں جائے رہی کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اکوانستان سے مسلح لوگ چلے آ رہے ہیں ادھر ٹانگ کے اندر چلے آ گئے ہیں کوہارٹ میں چلے آ گئے ہیں ہنگو وغیرہ ساری سب جگہ سب ادھر پہنچ چکے ہیں ادھر وہ لوگ آ چکے ہیں ایون کے ان کا ایک سے سب شہروں کے اندر ہو گیا کوئٹہ میں وہ آ چکے ہیں کراچی میں آ چکے ہیں اور دوسری جانب اکوانستان سے پاکستان کی فوج پر مستقل حملے ہو رہے ہیں آج بھی حملہ ہوا آج بھی میں خلصے ایک یا دو شہادت ہی ہوئے اس دوران ایک تو یہ پرابلم اور پھر چالیس فیصد پاکستان میں آپ کا پانی میں آپ کا دوبا وا ہے اور اس کے بعد آپ سب سے بڑی جماعت کو آپ جو ہے کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک مقبول لیڈر کو ایک بہت بڑے مقبول لیڈر کو بھی آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب یہ جو ہے نا اس سے کیا ہوگا یہ بات نظر نہیں آتی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پاکستان کے لیے خطرناک صورتحال ہے ہم نے اپنے طور پر بھی کہا ہے اور یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ سارے کا سارا ایجنڈا میں بتا رہا ہوں یہ ایجنڈے پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا موجود حکوم ہے جو بھی آپ کہہ لیں آپ کی برضی ہے سمجھ گئے وہ جو یہ کام کر رہی ہے ایجنڈا یہ بیسکلی بھارت کا اور امریکہ کا ایجنڈا ہے جس میں پاکستان کو گھٹنوں پہ لانا ہے دھمکیاں دے دے کے پہلی دھمکی انہوں نے یہی دی تھے کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو ہم تمہیں کیا کہتے ہیں وہ پتھروں کے اس میں پہنچا دیں گے اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے ماف کر دیں گے پہلے مشرف کے دور میں کہتا ہے کہ پتھروں میں پہنچا دیں گے اب عمران خان کے دور میں کہا کہ ہم تمہیں مافی نہیں دیں گے مطلب تم سزا نہیں ملے گی پتہ نہیں کونسی سزا انہوں نے دینی ہے پتہ نہیں کونسی انہوں نے مافی کرنی ہے نہ ہمیں ابھی اس وقت مافی نظر آ رہی ہمیں تو سزائی سزا نظر آ رہی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو ایف سولہ کے چار فرزے دے دیں کیا یہ ہمیں احسان کیا ہے بلکل نہیں احسان کیا ہے انہوں نے ہمیں پہلے دھمکی دی عمران خان کے حوالے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ لوگ ڈر گئے ہمارے لوگ ڈر گئے ساف ساف کہہ رہا ہوں اور انہوں نے عمران خان کو ہٹایا غلط کام کیا پاکستان کو چلتے ہوئے چلتے ہوئے ملک کو ڈی ٹریک کیا اس دھمکی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر مزید دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں اب کیا دھمکی آئی ہے اب یہ دھمکی آئی ہے کہ فوری طور پر آپ اسرائیل کے ساتھ رابطے خان رہے ہیں میں نے آپ کو ایک بات پہلے کہی تھی میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ پسے پردہ رابطے ان کے قائم تھے کوشش کر رہی ہیں اور یہ آپ کو میں بتا چکھ ہوں کہ پاکستان جو ہے کچھ اصلحہ وغیرہ خریدتا ہے وہ بھی اسرائیل سے لیے جاتے ہیں کچھ بلیک مارکٹ سے لیے جاتے ہیں جیسے لوگوں نے پہلے آپ کوتا ہے شور مچایا تھا کہ پاکستان کا ایک تیارہ اترا تھا اور تو وہ ساری بات میں آپ کو بتاتا رہا ہوں لیکن پسے پردہ جو ہے اب معاملات یہ بھی چلتا رہے ہیں جب انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی مضبوط اسٹیبلشمنٹ اس طرح ان کے قدموں میں گر پڑی اور ان کے کہنے پر انہوں نے ایک مضبوط حکومت کو اٹھا کہ پلٹ دیا اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیس کروڑ بائیس کروڑ عوام کی خواہشوں کو جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ ان کی حکومت جس طرح انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ان کو دیوار سے لکھا رہا ہے تو انہوں نے کہا دس is the best time اب انہوں نے یہ ایک اور فائنل وہ کر دیا ہے کہ آپ ہر طور پر اسرائیل کے ساتھ آپ رافتے قائم کریں اگر فوری طور پر تسلیم نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے نا ان کے ساتھ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ان کے ساتھ کم از کم trade کا اور اس کا جو ہوتا ہے نا trade attachی ہوتا ہے کم از کم آپ وہ تجارتی طور پر جو ہے معاملات قائم کریں اور جو کچھ اسلحہ یو کچھ چیزیں آپ کو چاہیئیں جو پہلے آپ black market سے لیتے تھے یا کسی اور کی بسات سے لیتے تھے آپ وہ اسرائیل سے لیں اور یہ بات کو ٹونی بلنکر نے واضح طور پر کہہ دیئے میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی کل کے ویلوگ کے اندر کہ بلاوت صاحب کو پہلے بلایا تھا حسین حقانی نے اس کے بلانے کی وجہ یہی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیوں شہباز شریف سے پہلے بلایا تھا ان کا بلانے کا مقصد دیتا کہ وہ کچھ لوگوں کو چاہتے تھے وہاں بھی جو اسرائیل کی لابی ہے جو جیوز لابی ہے ان کے ساتھ کچھ لوگوں سے اور ان کے ہمدردوں سے ملاقات کرائے گئی اور ان کو باقیدہ یہ ٹونی بلنکر کہ کچھ لوگ جو ہیں وہاں پر پہنچے ہوئے بھی ہیں کچھ ایک وفت لے کر گئے ہیں یہاں سے کوئی کرکیٹر کے ایک چیف میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے تو وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور دو چار شخصیات گئی ہیں اور بہت ساری باتیں پائپ لائن کے اندر ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اب پاکستان کو اس پہ فیصلہ کرنا ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ جھگ گئے تو ادھر بھی جگہ ہے اب وہاں یہ بات بھی ہوئی ہے عمران خان کے حوالے سے یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں عمران خان کے حوالے سے بھی ان کو کہا گیا ہے کہ جنب آپ وہ تو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ تو گری پڑے بلکل قدموں کے اندر تو عمران خان کے حوالے سے بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو بلکل نہیں آنے دینا اور وہ کوشش کریں گے کہ عمران خان نہیں ہے اگر عمران خان آنا چاہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں عمران خان آئے تو پھر وہ ہمارے ایجنڈے کو فالو کریں گے ان کا ایجنڈہ ہوئی ہے کہ مطلب بھارت کی بالہ دستی قبول کریں اور کشمیر کے حوالے سے جو ہے کہ کشمیر کے ایشیو کو بچ صاحب قطع دیئے کہ کشمیر کے ایشیو کشمیر تو خیال ایسی بھول جہاں پاکستان نہیں لے سکتا اب تو بہت مشکل ہے کشمیر دو گیا اب تو آپ اپنا خیبر پختون خواہو اقارت سمال لیں تو بڑی بات ہے کشمیر دو گیا تو وہی کشمیر کے ایشیو کے پر آپ بات نہیں کریں گے دوسرا اسرائیل کے ساتھ آپ صحیح چلیں گے دو اور تیسی سب سے بڑی بات ہے کہ اغوانستان کے اندر کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں آپ ہمیں سہولہ تر ایکسس فراہم کریں گے میرے خیال سے اب عمران خان ان چیزوں پر تو راضی نہیں ہوں گے لیکن عمران خان صاحب سے چونکہ قوم کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ پورے لوگ کھڑیں تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان شاید ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو نہ مانے اور دیکھیں یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے اور دوسرا ایک بات جو میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جو یہ قطر گئے تھے پشنی مطا شہباز شریف تو روزویلٹ ہوتل کے حوالے سے بھی میں نے باپ کو بتایا تھا کہ بات چیت کی ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کچھ شیئر ان کے پاس سلے جائیں اور ظاہری طور پر وہ لوگ ہوں گے لیکن پسے پردہ شاید یہ ہوں گے اور اس میں میں یہ بھی ایک بتا دوں کہ اس وقت کوشش ہو رہی کہ روزویلٹ ہوتل کے اندر کچھ شیئر قطر والوں کے ہوں کچھ ان کے ہوں لیکن یہاں ایک مسئلہ اور پڑ گیا ابھی میں اور یہ بھی کنفرم آتا رہا ہے کہ روزویلٹ ہوتل کو خریدنے کے لیے شہباز شریف نواز شریف گروپ میں اور زرداری صاحب کے اندر بھی اختلاف آتے ہیں زرداری صاحب جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس یعنی ان کی ان کا جو گروپ اس کے پاس آ جائے جبکہ نواز شریف کی کوشش یہ ہے کہ یہ قطر والوں کے پاس چلے جائے تو مجھے لگتا ہے کہ قطر والوں کے پاس چلے جائے گا کیونکہ اس کی کچھ وجوہات میں بات میں ہوتا ہوں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو شہباز شریف کی بات ہوئی تھی اس بات میں یہی ہوئی کہ نواز جو اور میں نے آپ سے بتا تھا ہے کہ عمران خان کو ہی غصہ آ رہا ہے اس بات پر بھی غصہ آ رہا ہے کہ ایک تو عمران خان کو آپ نے اٹکا کے رکھا ہے تین چار دن ہو گئے رابطے عمران خان کے ہیں بلکل بلقرار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ لوگ پیغامر لیکن سوال ہی پہتا تھا کہ وہ ذرہ آپ وہ نواز شریف کے ساتھ بات چیز تھی ہے کہ نواز شریف نے واضح طور پر شہباز شریف کو کہہ دیا کہ آرمی چیف کے حوالے سے بلکہ انہوں نے نام بھی دی دی ہیں کچھ میں اپنے وی لاؤگ میں نام نہیں لوں گا کچھ مناسب نہیں ہوتا لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کر دیا ہے کہ یہی لوگ آئیں گے اور آرمی چیف کے حوالے سے ہر صورت میں آپ نے اس کے اوپر چلنا ہے جو میں گائیڈ لائن کروں گا تو اس چیز کے اوپر اس چیز کو لے کر بھی فوج کے اندر بھی تھوڑے سی وہ ہے کہ جتنا فوج چاہ رہی ہے کہ آرمی چیف کا ذکر نہ ہو لیکن بار بار ذکر اور ذکر ہوتا بھی پھر ادھر مسلم لیگ نواز کی طرف سے تو یہ صورتحال جو نا مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جو نا خراب ہوتی جا رہی ہے اور اب معاملہ جو نا تلخی کی طرف جا رہا ہے گو کہ ٹھیک ہے امران خان کے رابطے ہیں لیکن معاملہ جو ہے تلخی کی طرف جا رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے جو مجھے آج خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہمارے اہم ذراع ہیں وہ بھی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ ایک تو ان کا مزاق بن رہا ہے آرمی چیف کے اب تو ساری دنیا کے اندر آرمی چیف کا معاملات چھپنے لگا ہے کچھ انٹرنیشن پریس میں بھی بات چھپ رہی ہے اور کچھ یہ دوسرا میں نے آپ کو جسائل کی حوالے سے بتایا تو یہ سارے معاملات جو ہیں پھر پیپلز پارٹی کے اپنی کوشش ہے وہ اندر جڑے کاٹنے کے چکر میں ہے کہ مسلم لیگ نواز کو مل عجیب خراب سی سیچوشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر یہ خان صاحب کو الجھا رہے ہیں اب جو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ وہ الجھا رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کچھ چیز کا احساس ہو گیا ہے اور اگر یہ جیسے میں آپ کو کہا کہ میرے پاس جو اطلاع تھے اگر یہ تین دن کے اندر فیصلہ نہ ہوا تو خان صاحب کال دیں گے اور خان صاحب نکال دے دی تو یہ بڑی زبردست کال ہوگی اور اس کے پیچھے کیا کیا ہوگا وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتا رہا لیکن یہ ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خبردار کر دیا اور سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی بیوقوفی دکھائی تو یہ بھول جائیں کہ ان کو اتنا بڑا نقصان ہوگا ریاست کو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ شاید یہ کبھی پھر ناقابلے ریپیر جو کہنا ریپیر نہیں کیا جا سکتا آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ